کیسے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے جو پیٹ اونرز کی سپیشلی کیٹ اونرز کی کمپلینڈ آتی ہے کہ ہماری کیٹ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں اور جگہ جگہ بال ہو گئے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم وہی سلوشن دیکھیں گے کہ آپ کے کیٹ کے ہیر لوس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیزنل شیڈنگ ہوتی ہے اپنے پریشانے ہیں اپنے فریقمنٹ برشنگ کرنی ہے تاکہ جتنا ڈیڈ کوڈ اس نے اتارنا ہے وہ اتار دے اس کے علاوہ سمٹائم نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جو کہ اومیگا تھری اور اومیگا سیکس جو فیٹی ایسرڈ ہیں اس کی فوڈ میں اگر پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر بھی کیٹ کی شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سلسلے کے اندر جو ہے کورڈ ویٹ یہ سپلیمیٹس ہوتی ہیں یہ جو آپ اپنی کیٹ کو دے سکتے ہیں اس سے ہیر لوس جو ہے کافی حد تک ریڈیوز ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہیر لوس کا کوئی ویکسین یا کوئی انجیکشن ہوتا ہے تو کائنڈی وہ چیزیں وائیڈ کریں ایسا کوئی ویکسین نہیں ہوتی جو ہیر لوس کو ریڈیوز کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیر لوس کو ریڈیوز ہو بر اپن42 ڈر پر کو فوڈ کے اوپر آپ ڈیلی سے ڈال کے اس کو کھلا سکتے ہیں اب میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے دینا ہوتا ہے کیسے اس کو دینے کا तریقہ ہے اگر تو آپ کی کیٹ اڈلٹ ہے تک پورا اپنے اکڈیوز ہو جو ہے اس کی فکر اڈال سکتے ہیں جیسے یہ ہے آپ جیسے اکڈر اور بڑھا بر لیں گے وہ آپ اس کی فوڈ کے اوپر کچھ ڈروپٹ ہیں وہ اچھی طرح ڈال دیں گے اور اس کو فوڈ کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں گے اپنے ہاتھ سے کسی بھی چیز سے چمچ بغیرہ اور یہ آپ جو ہے مکس کر کے کیاٹ کو آفر کر دیں گے آپ نے ڈیلی کھلا سکتے ہیں کچھ لوگ ہیومن سائٹ کا فیش آئل یوز کرتے ہیں اس کے اتنی اچھے ریزرٹ نہیں ہوتے جو ویٹنری کے پیٹس کے سپیسیفک فیش آئلز کے ہوتے ہیں تو کانڈی اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو پیٹس کے جو سپیسیفک فیش آئلز ہیں وہ یوز کریں